اوزا تیرا رکھے آئے تیری دی جزاوی تن دیلی ایری جزاوی میں پہلا مزدور دی کر سڑائی کے نا اسلام کی اندھا ہے پسینہ خوشک انتو پہلا کی کرو کی کرو مزدوری دے دیو زلیل نہ کرو بندے تباہی ہو دوں اندھے نے جیدو مزدورانو زلیل کر دے اللہ دی قسم اٹھا گیا اندھا لے قرآن پڑھ کے وے نبی دی حدیث پڑھ کے وے اگر تیرے مطاحت ایک بند ہے دو بندے نے تین بندے نے انہوں نے تیرے ہاں رکھے تیجے کوشش کر رہے ہیں رمضان چھ دو تین سو بعد دی دیش ہے رمضان ہے نا دو تین سو بعد دی دیش ہے مارا وے برکت اللہ پانی ہے نا تیجے دلوی جو خوف خدا ہو گئے یا رمضان ہے اللہ نے رحمت دے خزانے کھولے جیتے سانو کھولے گئے کسے جریب نو یتیب نو وے کھو جو نا دے کار سمان نہیں تو سمان بچاؤ تیجے رولا پان دی دے دس ان دی لوڑ کھوئی نہیں نیکی کی دے واسطے کیتی جان دی کچھ ہی بولو کی دے واسطے نیکی اللہ واسطے کیتی جان دی تیجے دی او دے واسطے نیکی کیتی جائے جڑا انہوں پتا ہوئے تھی یا بندے انہوں پتا ہوئے او دا عجر بھی اللہ بڑا آدھا بابا جی بڑے لوگ نے ایسے اجرا ہون دور جا رہے نا مگائی دا دور تو انہوں پتا ہے کہ کی حلاب نے بندیاں دے خود کشیاں پر کر دے اصل پتا وجہ کیوں جی جڑا بندہ کھاندہ پندہ میرے ورگا کوئی تھوڑا روٹی شوٹی کھاندہ او انہوں پتا ہوں دا یا دوسرا ٹھیک ہے میں کھاننا پر دوسرے نہیں کھاندے پہنے لیکن میاں صاحب فرما دی دکھی ہے دی گالے نہیں یا محبت نہ دکھی ہے دی گالے دکھی آ جانے تو سکھی ہے انہوں کی خمرہ جیدے بچے چنگا چوکا پھنے کھاندے نے فرور پاچھے کسندے پہنے انہوں کی فکر دوسرا کھانے پھر بابا جنہیں فکر ہوگے نا وہ دا نا حضرت عمرہ فروق کی کپڑے انہوں پیواندے لگے پیواندے ٹانکے لگے انہیں کپڑے انہوں جیدے حضرت عمرہ نے کپڑے پائے ایتر جملے سنیوں وفد آیا ملن واسطے تو سارے امیر کبیر چنگے چوکے انہوں جبے پائے تو ایک مرید اگیویا عرض کردہ حضور وفد آیا مہمان آئے نا تو انہوں ملن واسطے جبہ ہی چینج کر لو بھیکو نا بندے میں مانو تو کپڑے چینج کر دیں یا کپڑے سونے ہونے چاہیے دیں جوتی سونی ہونے چاہیے دیں حضرت عمرہ نے کہنے لگے تسی تو انہوں ملن آرہے نا تسی خلیفہ ہو امیر المومنین ہو مسلمانہ بھی امام ہو تو جبہ چینج کر لو بھیکو کیا کھنگے آئے ہائے ہائے آپ نے فرمایا ہون کل کیتی آج تو باگ نہ کریں فرمایا تو انہوں پتہ ہی نہیں اسید پیٹا چاہنا لے بکڑیاں چاہنا لے اٹھا چرانا لے آج جیسے جبے تو کپے پا کے پھر یہ نہیں اور جس فقر میں میرے نبی نے زندگی گزاری اور فقر منہ بھی قبول ہے اور فقر منہ بھی قبول ہے اگر جان دیتے بابا جی کر سکتے صرف ہر چیز کر سکتے صرف لیکن کی کیتا ہے اپنے مونڈے تے بوریاں چک چک مدینے دیں لوگ ہیں تک پچھائیں جان اپنے مونڈے تے چک چک آج چک کر دی گالتے وکھری آج پیسے لے کے جاؤ تے چیز نہیں بھی لابدی پیسے لے کے جاؤ تے چیز نہیں لے سکتے دوسری وہ مفت تے دیری بڑی دور تی گالتے اس مہینے اللہ دیتے تے خزانے میں موکھ ہو اللہ کمی نہیں اوندہوے گا اللہ دی قسم اٹھا کے اس مہینے اللہ کمی نہیں اوندہوے گا اگر تنو زار دی تو فیقے نا اے نہیں میں کہنا دا پنجاز آریاں سٹھ زاری دو اگر اللہ تنو تھوڑا دی تنو زار دی تو فیقے تے تنو زاری کسے دی موٹھی بچ دے تنو پانسو دی تو فیقے نا تنو چوری چھپے اممہ نو اب پینو نا پیلا پوچھے ابا جیو ندیمہ زار بیا اممہ جیو فلانے نے دیمہ نہیں دسن دی لوڑ نہیں چھپ گر کے چوری چھپے راہ دے دے لے جا وہ دی تلید راکھیا تھے میں تیرے واسطے نہیں کرنا پہ مان اللہ دی ذات واسطے کرنے اللہ ویخ رہا ہے رب کا پاہ دی عزتی قسم اٹھا کیا نا اینج دی نیکی کار اندر انسانیت ہوئے اندر کرم ہوئے اندر فضل ہوئے تے پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا اے تسی راہ جاندے ہو نا اے در ویکھو میرے ورد تک ہو جی سارا مجمع لگ گیا مت کسی دے دل دے سرکار جائے گا تسی راہ جاندے ہو نا تے وین دے ہو نا کوئی بندہ مارا ہے کوئی بندہ مزدور دار ہے دی آڑی دار ہے کوئی مارا ہوئے بندے نو پتہ لگ جاندہ ہے اے جیڑے آج کال دے منگنا لے لے نا انہوں نے دیا کرو اے دی آڑی دار جے اے تسی راہ جاندے ہو دے دس منگنا لے آجاندے ہیں چنگنا لے بچے سارے انہوں نے جام جام کے دیتر ہی منگنا لے لاشاڑے دے سارے منگو اے تاجر نے انہوں نے دینا جائز نہیں مسئلے دی سمجھ آرہی کوئی نہیں اے در گا سمجھو اے جیڑے حاک دار نے ہونا دے بھی حاک مار دیں انہوں نے حاک نہیں کہ انہوں نے پیسے دیتے جاند تسی راہ جاندہ دس پچھے آگ کھلو دیا تو انہوں نے بتا ہی نہیں اللہ تنہوں نے برباد کرے نا دی باد دعا بھی نہیں لگ دی ٹیمشن نہیں لگ جیڑے حاک دار نے نا جیڑے کسی اگر انجن نہیں کر سکتے وہ پکھے رہ لینگے پر کسی نے اپنا کمیز چوک کے پیٹ نہیں بخان گے اپنی عزت نے تار تار کرنگی او نا دا ہا کی او نا دا پوچھا او نا دا پوچھائیں گا پھر ویکیتے نو زندگی ویج اے جملے سنیں جائے حضرت مالک بن دینار نا سنیں جائے حضرت مالک بن دینار اگل بڑی سمجھنا لیجائے حضرت مالک بن دینار اللہ کا بہت پائدہ ولیے کامل ہوئے ہمیں درویج دی گل سنا رہے ہیں جنہیں بیٹھے ہو کوئی آجے دیل چلے آجا جائے تے پکشش ہو جائے ساری سارے حالی اللہ نے فضل دینار ابا جی بلدہ یہ نہیں دور ہوندہ کچھ لائے کے جائے خالی نہ ٹوٹ جائے حضرت مالک بن دینار آپ فرماندے نے دمشق دے اندر ایک مسجد سی بڑی وڈی میں چھوٹے بندے دیگال نہیں سنا رہے ہیں توجہ میرے وہاں رکھے ہو بڑی خوبصورت ہے بڑی وڈی مسجد سی اندھر نے میرے دلویج خیال آیا کدھی اس مسجد دا متولی منو بنا دے نا اے سنے ہوں اس مسجد دا خزانچی اس مسجد دا متولی منو بنا دے نا سارا مال میرے کو لاوے سارا پیسہ میرے کو لاوے تے میں ہی سارا کام کرو رہا ہوں حضرت مالک بن دینار دلویج خیال آیا تے جدو دلویج خیال آیا تے آپ نے فرمایا چلو میں یہ نماز پڑھنا ہوں تے نماز پڑھا گا تے لوگ آکھنگے بھی بندہ بڑا نمازی ہے پریزگار ہے مسجد آتے ہیں آرہ آکھتا تے چلو چابی ہیں انہوں دے شڑنے ہیں اگر سمجھو ایک بڑا سبق جیسے گالے بیچ یعنی زائیہ نہ کر جائے بڑا سبق جیسے کہہ دے نے میں پورا سال ایک نہ پانچے نمازہ ہوتے پڑھیں تا جد بھی ہوتے پڑھنی نماز بھی ہوتے پڑھنی تے لے بیچ نیت کی سی کہ مسجد یہ چابی ہیں مینو لا بجانے خزان چی میں بن جاتا پیسہ میرے کو آ جائے اچھا جی پورا سال نمازہ پڑھ دے رہے کسے بندے تو مجھو نہیں کی تھی کہ ہوں نیت کی سی نیت ہوگ سی ایک سال نماز پڑھی نماز جی پوری اس مسجد ایک دن تحجت پہ پڑھن تے مسجدیاں دیوارہ بھی جو آواز آئی اوہ مالک بن دن آئی اور مسجد مطولی پڑھنی بڑھنی وارتے سال نہ چھڑی اور مسجد کا قبضہ کرنی وارتے مسجد سامن پڑھنی وارتے پورا سال نمازہ پڑھ دا رہے ہیں اوہ مالک بن دن آر کی کی تھی کارٹے دا سودا کی تھی کہ انہوں نے جدو یہ نہیں گل کی تھی میرے اتھروں نکل گئے میں باہر نکل گیا فجر دی نماز پڑھ گئے تے دلوچہ ارادہ کراں کہ بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے انہیں اس کی دلوچہ خیال ہونا چاہیدہ کہ دنیا واسطہ دنیا داری واسطہ بلے بلے واسطہ کہ لوگ اکھن بڑا زونہ انتظام سے جان دینے بڑا زونہ مسجدہ کام کر دینے دنیا واسطہ حضرت مالک بن دینار دے دیر دیگا رون دے رہے تے دلوچہ ارادہ کیتا کہ انہوں نے فرض پڑھ کے تے میں نماز باقی کار پڑھنی کرنی جو سال پیچھے کر بیٹھا نہ کر بیٹھا انہوں نے غلطی نہیں کرنی اے جونے سنیں زوہر ٹیم دلوچہ ارادہ کیتا ہوئی فرض پڑھ کے تے کہا نکل جانا کرنا مسجد نہیں بینا کرنا ہوں زوہر ٹیم آئے نا تے آکے نماز پڑی تو سارے مسجد لوگ جڑے جمع ہو گئے اے ترچمل سنیں جمع ہو گئے نا انہ حضرت مالک بن دینار نو بلایا فرمایا جی اسی پورا سال میں دے رہے ہیں تُسی بڑے نمازی ہو پریزگار ہو تے ساڑھا دل لے کہ اے چابیاں تو انہوں نہ دے شدی اے اس تو اگلی گال سنیں ہوں بڑی قیمتی گال جائے جی تو اپنے دیل میں چی خاص ہی نا تو اللہ نے کی فرمایا ایج نہیں ہونا گلتی کر بیٹھا ہے تو جی تو خاص دیل میں چی نکلی اللہ کا خوف آیا تو اے مسجد لوگ سارے اکھل لگے ہوئے گی مالک بن دینارہ سی تو انہوں چاہ کیتا پورا سال تو انہوں چاہ کر دے رہے ہیں تُسی نماز پڑھ دے ہو تُساڑھی مرضی ہے کہ چابیاں سی تو انہوں دے شدی مالک بن دینارہ باوجی پھر چیخ نکل گئی لوگ آکھا لگے گئے سی تو انہوں چابیاں پہ دینے ہیں تو انہوں متولی پہ بنانے ہیں تو اسی روندے پہ انہوں آکھیں نہیں ہے کہ اللہ پھر مینو ازمار ہے اللہ پھر مینو ازمار ہے ہونگی کردہ ہوئے چابیاں لہد ہے کہ نہیں لہدہ ہونگی کردہ ہے مالک بن دینارہ فرما دے رہے ہیں میں ہمارکہ جلی میرے دل میں جگہ لے نہ ہو تو انہوں کے میں دس آم میں جابیہ نہیں لے سکتا لیکن ایک گہ لے جے جے کتے صفائی دی لوڑ پا بھی تو منہوں اور آزمان لے جمعہ سنے جے کتے کوئی کام ہوگے کوئی لیٹری نہ دی صفائی ہوگے کوئی چاڑو دینا ہوگے نا پھر منہوں بلایا جے تو میں بھی لائی ہوں نا تو چاڑو دی دیں گا صفائی پر چلا گا بابا گل نہیں جا دی جی تو بندہ دنیا تو پیچھے ہوں دے نا پھر اللہ دنیا تو تے گالب کرتا کہ ہون کی کرتا بڑا یہ دعوے دے بڑے کرتا ہے نا محبت ہسی دیکھو تقریران کرنے یا دوسری تقریران سن دے دعوے دے بڑے دے کہ جی عمل کوئی نہیں تے گالب ان نہیں یعنی تقریران عالمی گالب ان نہیں کوئی نہیں رب کعبادی قسم بھوکا جمعہ سنیا جے رومی کشمیر میاں محمد با شرامت اللہ تعالیٰ تر بے نے تم یعظا فرما میرے عقل کرتے وہ تھرے تھرے کم بھرے کچھیوں اشانہ بھالے خضل کرتے سبا بھی قرآن پڑے آرے شام بھی قرآن پڑے آرے صحرد بعد بھی قرآن پڑے آرے عصرد بعد بھی قرآن پڑے آرے اے دوریا تاروں کو پٹی ہو جائے آج ایک مہینہ یوں دے نالا جھٹو اپنا پڑا سوڑے آرے ایک مہینہ یوں دے نالا جھٹو 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 بے بہتے سیجیوں میں بے مہربر کے موم کالے او بابا بابا خریدی کن سرانے لاغ اے شیخ علیہ السلام بابا خرید و بیر دنجے شکر پاک پتل دا باجدار پاک پتل دا بادشان پاک پتل دا ولیوں کا امام ولیوں کا سردار بابا خرید دنجے شکر رحمت اللہ لے بابا جی جملے سمان فرمارہ آرے کبہ خرید فرمان دے نیجے جلو جمارے جڑا پنجمہ تندہ نمازی ہے جیتا مسجد میں لگاں پڑاوے جیتا مسجدی ستائی بھی کردہوے مسجدی جدائیوں بھی ساف کردہوے مسجدی جلوٹیوں بھی ساف کردہوے مسجد میں پری محبت کردہوے مسجد میں پڑا دکار کردہوے آج اپڑے گھر سارے پڑے سوڑے بنا دے اے اللہ دے گھر نو سوڑا بنانا لا کوئی کوئی ہے اللہ دے گھر محبت درانا لا کوئی کوئی ہے بابا خرید فرمان دے نیجوان نو جملے دارے مدر آرے نو جوانے جوانیوں والا نو جوانے مجھے وقت دا نما دیے راتوں مخل پڑھتا آجے سبح روزے رکھتا آجے اے چملے دل بھی تفید لکھے لیرے جن دل بھی دنیا نہ پڑھ ریدے کر کرے بابا جیے ٹرے گے یہ دس سالے دے پرہید دا نوجوانے جدوی آخری نے لیایا آجے انہیں اپنی ماں مو سمرے بکھایا ہے جدوی سریا رے اپنی ماں دے سمرے ہم جوڑے گے انہیں اپنی ماں میں دن گلا تیر نر کرنا جانا ہو جن دی مہاں لگنی ہے جن دن گلا میری جوانے لگنی ہے اے مسلمان اسی آر کوڑ دے باسی ہو جبنے سنجایا رے جویے دنگی دی مہاں نے پتر مکلے جے نالا رے مہاں نے پتر جے اتھروں کو جے رے اکھے لگی پتر آج تیرے جہاندہ میں نا آئے تیرے جہاندہ میں نا آئے میں بگرا ماننا رو لاؤ میں دکھ نہیں بھید سکتی میں پریشانی میں جو سے سکتی اے ناما دے دلے اے نرے مدلہ کو اے نا کرے میرے تو بولے ڈا کوڑ دے دلے ڈا کوڑ دے دلے اے نا کرے نکھا دے دلے اے لکھے اے نوچھا فاوے اہدو pratique اے ٹوڑاڑ میرا سامنے aus کی جنت ہے اے جانا یا زب Jerry جسم بعدی قدر ہے جسم بعدی قدر ہے ساری جنگیوں سکتوں سکتوں کا جس ان کی آسکتا جنہیں مہان دائم بری دل دکھایا ہے جنہی وجہ جنہیں مہان دیتھویا ہے جنہی وجہ جنہیں رہی گئے آج میری دن لکھ دل آ جایا ہے اے اللہ دی قسمیں کبھی انہوں نے سنہتہ سبون یا سگلا کبھی انہوں نے کسے ملک سبون یا سگلا کبھی کسے سنہتہ سبون یا سگلا اے پمہ مولوی عوید کنہ حقیب ہوئے پمہ ناپی خان عوید کنہ نمازی دہا جی ہوئے ہے جنہیں مہان رونایا جی جی ہے دل نے بھی عوضہ دکھایا اے اللہ دل سورج میں فیدر سمجھ آمی آج جنہیں نبی ملی ہے جنہیں مہان رونایا ہے دل نے بھی عوضہ دکھایا ہی نکوانو سکایا کبھی انہوں نے رجح ہلایا کبھی انہوں نے بھی عوضہ دکھایا مہان رونایا جنہیں مولوی عوضہ ہی اے اللہی ہی جنہیں سبون یا سورج میں فیدر سنہیں چلا ہے یہ ہے جتھے ماں اے اوچھے نانا اوچھے پریشتہ نہیں آم سکلا جتھے باب کھڑایا ہے اوچھے پریشتہ کسی کھڑا نہیں کر سکلا ایسے موجوانے پاندے سوڑے ہاتھ بنے ہوئے رہے نلے روئی جارے آئے ہم نے امام میں بھلا بھلا گارا ہم جدو میں موت آجائے ایسے جملے سریتاں سے دل نہ لے جیسے میں موت آرہے دی میریے مہے میرے کل میں جنوبت کا فال میرے کل مجھے پڑتا فال اے میرے محلے دیئے دل جو مجھے کسیب نائے اے لوگوں کو فتا لگ جائے اے اللہ دے نام سمار دان جواب دیوں کا آئے بابا جی مہاں نے کتر کا مکھا جوئے آئے اے فرمایا میں کترات دل نمازی ہے اے دو روزہ دار ہے ہم نے امام پتا نہیں پھلی جگی پر جوڑائی ہم نے امام پتا نہیں اے اللہ راضی ہے جنہ ہے اے یہ تھے نمازی پہ در دے گے یہ تھے حجی پہ در دے گے یہ تھے روزہ دار پہ در دے گے ہم نے امام پہ دی میری کھڑ پھل لائے مرے فال بھی جن پھل باپا آگے کنوں پہ دنیا کھڑیاں بھی جگسی دنائی ہم نے دوسری فال میری سن لائے چھے میں مر جاناں ہم نے میری امام اے میرا جنازہ تھی راتو جب لی یہ مام تم دیانویاں کی میری پھل لتا جنازہ جن دنیا کھڑو جن رات دے گھر آئے واہ یا کھڑ لگیں خود رہ یا جتیو رہاں虎 آئے ہم عجیر ہوڑو دے دنیا سوٹ بول کر ہم نے پہن پہ چھوز رحہت دنیا کھڑا جن م Singh خود ہم تیرے ویچ گفر کر چھڑے آرے ہیں وہاں روئی جا رہی ہے پتر دلو کری جا رہی ہے وہاں روئی جا رہی ہے پتر دلو کری جا رہی ہے سرمان بھائی جمع سوئیوں کی سگر لانگی ہے ہم نے نہیں ہوئے چندوں میں مر جو میرا جنازہ ہو جائے منوت خر کر گے سارا دل واپس آر میری ام ہے میرا دل کارتا ہے تو میری قپر دے آ جائے تو میری قپر دے آ جائے میری قپر دے آ جائے یہ دل یوں ماں صور دے میری قپر دے آ جائے منیقا پر دے دلو کر ! منیقا پر دے دلو کری جائے ہماروگے پتر دل صنیل ، ہیں اگر میرا سوریاں اے کفر دیوں کیا کھلار رہائے ہم نے نیائے میں نبیلہ فرمان سن گیا آجے اے ماندیاں پیارا تھلے جنت ہو دیئے اے ماندیاں قدمہ تھلے جنت ہو دیئے چیئے اگر میری کفر دی آگے تھلوں گئی میرا دل قبائل دائے اے تھلے میں چڑھائے اٹھے ماندے قدمہ تھلے سمجھو میں کی جنا کھلے میری کفر دیئے میرا دل قبائل دائے اے تھلے میں یوں مانا اٹھے تری جوٹی یوں بے گی اٹھے تری قدمہ تھلے قدمہ تھلے جنت ہو دیئے اے جنت ہو دیئے اجرد مافی طویلہ طویلہ اے ہو سکتا آجے جب میری کفر دی آجائے اللہ فرمائے کہاں کھلو گلی جائے ہی لی کفر دو چلتا آگا کڑھا دیو کی کر دیو نیک کڑھا سی بابا جی پریزگار کڑھا سی تو گلان ڈردہ پہ اللہ کو ڈردیاں رہنا چاہیے دے ساڑھے کو لے اے بھی کچھ نہیں دے سی ڈردے بھی نہیں اے جو کو پلے ساڑھے نماز اسی نہیں پڑھ دے بابا جی روزے اسی نہیں رکھ دے زکاة اسی نہیں دے دے کسی نے معاف اسی نہیں کر دے چوٹ ساڑھے ویچے بگد ساڑھے ویچے دو نمبری ساڑھے ویچے پھر بھی نہیں ڈردے تو وہ بے کھو کڑھا اللہ سی تو پھر بھی ڈردے گئے گل پوری سنے ہو پتر ہو گیا فوت بابا جی نہیں گل کر گئے اور ماں نے گل دے منی سی پتر دے ماں نے اندرور بٹا لے ہمزادہ جی تو پتر دے گل ویچے پایا بابا جی کسی اٹھے نواز دے تے پورے کار دے ترو دیوار گونجو تھی اے سنے ہو سنے پورے کار ویچے آواز دیوارا ویچے آواز آ رہی ہے خبردار انہوں نے بٹا پاکے نا کسی ٹی اے ساڑھا یار ہے صبح اللہ اے ساڑھا بولو اے ساڑھا اللہ دی طرف آٹر ہو گیا اللہ دی طرف اعلان ہو گیا انہوں کو جنہ کر رہی ہے اے ساڑھا یار 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 ہے اے آخری کال سنان لگا اے جملے سنے ہو اے تم سے پتہ نا جو ہی رمضان ہوندہ ہے تے انہا گلہ تُو ذرہ پریز کرنا ہے تا میمبر تُو بیان پی کرنا ہو تے سر کی ٹیمی پروگرام ٹی وی تے شروع ہو جاندے اے جہتو ٹی وی نہیں سی نا جہتو یہ کیبل نہیں سی یہ بے ہیائی نہیں سی تے لوگ روزہ راکھ کے دے قرآن پڑھ دے ساڑھ پڑھ دے ساڑھا نہیں پچھے چلے جاؤ نا پچھے ٹور جاؤ پورے پینڈے چیک ٹی وی ہونا تے لوگ عبادت کر دے سا روزہ راکھ سر کی ٹیم اٹھ کے لونا لان ہونا کترے دور لان ہونا تے ماں نے اٹھ کے لونا پتران اٹھانا پتر اٹھو روزہ رکھو تے روزہ راکھ کے پھر سارے ان کی کرنا قرآن پڑھنا قرآن پڑھ کے پھر مسے چاہ جانا سنتا پڑھنی یہاں فرز پڑھنے ہون پتہ کی ٹرین چال گیا ہے ہون آہ سالہ دو ہون جے بیوی نے اٹھ رہا ہے جے ماں نے اٹھ رہا ہے تو انہیں اٹھ دیا مو تو انتو پہلے ہی ٹی وی دا پٹن سٹنا تھے لے اوے کھلے اپنے کرا میں چاہ زمال ہے ٹی وی دا پٹن تھنے سٹنا ہے اے درو روٹی پا کھ دی پی اے درو پروگرام پہ چال دے اے ساری دا پروگرام ہے پھر جدو روزہ کھل لندہ ٹیم ہونا ہون دو بھی جی نامی پروگرام شروع ہو گئے انہیں لاکھ بندے جاندے پہ نئے چیزیں ہونی ہیں فراد صرف مسلمانانوں اے نئے چیزیں تو دون کر نواز دے کہ اے قرآن دی طرف نہ ہون اے پرائی دی طرف نہ ہون اے نا دا توجہ صرف ٹی وی با لوگ رہے پروگرام کنے بھی یہ لگنے ہیں کنے بھی یہ ختم ہونا ہے کیڑا پروگرام لگنے ہیں تھے اے توجہ ہی نوکان دی اے در ہو جاندی ہے اے سکون نہیں رہندا پھر روزہ جاندی ہے اور روحانیت نہیں ہوندی باوزی چیڑی روحانیت اللہ ماما دے کھانے میں چھوندی سی نا وہ آج کھل کوئی نہیں کیونکہ ماما نے وضو کرنا کوئی نہیں بغیر وضو دے روٹی پکانے شروع کر چھٹنی ٹی وی بے دے ہونا دے روخانہ پکان دے ہونا روحانیت کی دھوا ہوئے وہ پھر روحانیت بڑی دور چلی جاندی ہے اس واسطے اے نہ ٹی وی بھی ذرا اس میں انہا پریز کرو کہ پروگرام جنہیں بھی چالدے پہنے ہونا کوئی مافی مانگلو اللہ کوئی مافی مانگلو یہ ایسی قرآن پڑھنا ہے نماز پڑھنی یہ ذکر و ذکار کرنے ایسی اس واسے نہیں ہونا تے بچ جاؤ گے نہیں تے پھر بابا جی اور روزے دا بھی فیدہ کوئی نہیں ہونا اور روحانیت بھی ملنی کوئی نہیں تے اس واسے آخری گل کر لگا جملے سنو حضرت سیری سکتی رحمت اللہ ایک بڑے ولی کامل ہوئے آدھ مرشد دنا حضرت معروف کر تھی رحمت اللہ گل بڑی قیمت دی جا حضرت سیری سکتی رحمت اللہ فرمان دے رہے ہیں کہ میں آپ نے دیل وال نظر ماری تو میرا دیل بڑا سخت ہو گیا قدی بندے نے دیل والے ویکھیا ہوگے تو بگا لگتا سخت ہویا ہے کہ نرم ہویا ہے تے توجہ کی تھی ہوگئے نا میرا دیل ہے سخت ہے یا نرم ہے حضرت سیری سکتی فرمان دے میرا دیل بڑا نہ چاند دن تو سخت ہو گیا کہ میں نے رونا نہ ہونا میرے دیل میں چھو سکون کوئی نہ کوئی اتمنان کوئی نہ سخت ہو گیا پتھر دیدرا تے میں بڑا پریشان ہے ناوی کی کوئی ایسا کھام ہوگئے میرا دیل جیڑا نرم ہو گئے سخت کیوں ہو گیا ہے کہا دے میں چالدہ چالدہ جا رہا تھے حضرت معروف کرخی آپ دے مرشد توجہ فرمائے حضرت معروف کرخی اب وہ آرے نے انہا ایک چھوٹا جا بچہ پڑے آرے تو اید دا دن سی کیڑا دن سی اے گل سنویوں گل بڑی قیمتی جا ہے بچے سنویوں چھوٹے بچے جنے بیٹھے جو تو سامنے سکھنے ہیں چھوٹا جا بچہ سی انہوں حضرت معروف کرخی نے انگل نہ لایا تے چالدے آرے لے تے آپ دے مرید حضرت سیلی سکتی آپ نے اپنے مرشد سامنے آتے جوڑے حضور اے بچے لو لے گے کتے جا رہے ہو سمجھا رہی ہے نہیں میری بچے لو لے گے کتے جا رہے ہو تے حضرت معروف کرخی فرمائے نے سیلی سکتی آج عید دن میں تے میں ملیویج سے عیدی نماز پڑھ کے نکتے ہیں تو میں ریکھا کہ سارے بچے نا اخرون دن آل کھیڑ دے پینے کھیڑ ہوں دی سی نا اخرون دن آل سارے بچے کھیڑ دے پینے بڑے خوش نے تھی اے ایک نکرے لاغی کے نا پریشان کھلوتا سی تے میں اس بچے کو لائیا میں کہے بچے آ تو نہیں کھیڑ دا پیان اندھا بابا جی میرا ابو زندہ ہوئی نہیں میں یتیمہ یہ جنہیں پہ کھیڑ دی لے دن معروف کی فرمان نے میرے دیل تے گل لگی تے میں بچے دیوں گل پھڑی میں کہے چلا آپو تو میں ابھی تنو اخر اٹھ لائکن ایک گل پوری سنے تو اجھو نا کہاں دی لے میں اے جہاز کیتی میں کہاں ضرور پیسے کہاں دی لے تن پتہ پیسے کہ میرے کوئی نہیں اے سامنے کھجور آنگا با آگے او تو گٹکا چکا گا گٹکا کھجور دیا گٹلیا چکا گا اس زمانے دن در بیک دیا اے سامن با آج او گٹکا چکے گئے تے بزار بیچیں گا فروفت کران گا جڑے پیسے ملن گے نا او دے اخروٹ لائکن دیا گا تجھے اے راضی ہو گیا تے پھر او بھی گل بڑی ملی کہ نمازہ روز زکاةہ اے گلہ نہیں گل دی گرائی تک جاؤ انسانیت کیے کسے نہ محبت کرنا کیے کسے دا دل دا خوش کرنا کیے اے گل سمجھو پھر بندہ ایمان والا مسلمان ہوں دلدانہ مسلمان تے سارے ہی ہیں میں میں یہاں تسیری ہیں وہ حضرت سیری سکتی نے ہتھ جوڑے گا زورا اگر اے ڈیوٹی میرے پاس لاشر ہو دے مرید نے کیا اگر اے ڈیوٹی میرے پاس لاشر ہو دے آج بیر کو یتین دا خیال کرتا ہے کہ اے یتین میں یاد آج بیر میرے لوگ پیسے دے اگر اے ڈیوٹی اے ڈیوٹی اے جو درویج حضرت سیری سکتی نے بچے انہوں نال لیا مرشد نے فرمایا جاؤں انہوں تو انہوں راضی کر آپ یہ واپس ٹھوڑ گے خان کاش حضرت سیری سکتی نے نال لیا نال لیا آکے کابلے املا کارہ آپ نے سونی جی ٹوپی رکھی اسی بچے دے سیرت رکھی ٹوپی رکھے کے اگر کپڑے شپڑے ساف کر کے بابا جی تیار کر کے انہوں بزار لائے کے بزار جا کے انہوں کپڑے بھی لائے کے دیتے انہوں اخروڑ بھی لائے کے دیتے اخروڑ لائے کے جتے دیتے انہوں بچے لے آکے بچیاں میں چھڑیا بابا جی جتے وہ بچہ بچیاں مجھے کھیڑیا انہوں دہ تیل خوش ہو جائے انہیں آسمان والا چہرہ اٹھایا حضرت سیری سکتی فرمانے نے ربک عباد عزتی قسم انجلہ گیا جو میں انہیں اللہ نام پھولا لکی تھی تھے ان سے میلے اللہ نے میرا دیل نہیں نرم فرمان شدیا تھے آپری روحانی کی مردہ فرمان شدیا اے جا ایمان احساس امدردی جڑی ساڑے میں چکوئے نہیں کہ ہے